نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے نا اس کا پرپس کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے خوران نے اسے پیش کیا ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ وہ مقصد کو سمجھ کر ہمیں چلنے کی توفیق اطاف فرمائے جگہ جگہ پر پہلا مقصد ربنا و بعثیہم ایک بار عبدالعظیم صاحب نے مرکزی مسٹی چار ملار میں لفظ کہا تھا مجھے اچھا لگا وہ جملہ باپ کو بیٹا پیدا ہونے سے پہلے دعا کرنا چاہیے نیک اولاد کیلئے کیا موضوع ہے ان کا بیٹا پیدا ہونے سے پہلے باپ کو چاہیے کہ اللہ نیک اولاد عطا فرمائے دعا کرنی چاہیے یہ بولتے ہوئے انہوں نے ایک جملہ کہا دھائی ہزار سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دھائی ہزار سال پہلے سبحان اللہ اور یہ دعا یہی ہے ربنا اے ہمارے رب وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولَ ایک رسول کو بھیج جو انہی میں سے ہو یہاں سے شروع کریں اللہ کی رسول آنے کا مقصد کیا ہے اللہ تیری آیتیں پڑھیں گے وہ پہلا مقصد کیا ہے قرآن کی تلاوت دوسرا مقصد کتاب اور حکمت کی تعلیم کیا ہے دوسرا مقصد میرے ساتھ چلو کتاب اور حکمت کی تعلیم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ تیسرے مقصد وَيُزَكِّهِمْ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف تعلیم کے لئے نہیں آئے تیسری چیز جو بڑی اہم ہے تسکیہ نفس کے لئے بھی اللہ کے رسول آئے ہیں کس کے لئے آئے ہیں کس کے لئے آئے ہیں اب یہ میں نے نوٹ کیا ہے تسکیہ نفس کا کیا معنی ہے امام تبری کیا کہتے ہیں ابن کسیر کیا کہتے ہیں تسکیہ کا معنی دو معنی ہیں تسکیہ کے دو معنی ہیں ایک معنی بڑوتری النمو اور ایک معنی طہرہ پاکیسگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے کا مقصد پاک کرنا بھی ہے صاف کرنا بھی ہے کیا پاک کرنا کس سے صاف کرنا ہے کس کو صاف کرنا ہے بولیں جزاک اللہ کون ہے ادھر جزاک اللہ خیر بارک اللہ فیکم میں پڑھوں گا میرا جملہ نہیں امام تبری کا میں سنٹنس پڑھوں گا تمہارے سامنے اللہ کے رسول جو تربیت میرا موضوع ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کے ساتھ تربیت کے لئے بھی آئے ایک اچھے عالم نے کہا دل خوش ہو گیا آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَا اللہ نے صرف آدم کو تعلیم نہیں دی تعلیم کے ساتھ تربیت بھی دی کہا اس درخت کے قریب نہیں جانا یہ تربیت ہے اس درخت کے قریب نہیں جانا اور آج افسوس کی بات ہے یہ لے کے جاؤ یہاں سے ایڈوکیشن 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 الٹا بچے کالیجوں میں اسکولوں میں جا کے تعلیم کے نام پہ خراب ہو کے آ رہے ہیں بن کے نہیں آ رہے ہیں گواہی دیجئے صحیح غلط ہے ربی زہو سے بولو جی صحیح غلط ہے حرم میں ایک بچہ بیٹھا ہے میرے ساتھ مکہ میں بعد نماز مغرب عشان کے بیچ میں اس بچے کو ڈرکس کی عادت لگی ہے ان کے ماں باپ نے میرے ساتھ بھیجا اس کو چھوڑا کے لکھر آؤ ڈرکس کی عادت لگی ہے میں اسے بولا کیسے لگ گئی عادت یہ میری کالیج میں میری کالیج میں یہ چیز آتی ہے کالیج جانے تک میں صحیح تھا کالیج کے اندر مجھے تیس سو روپے میں ایک پاکٹ بیچی جاتی ہے مجھے وہاں سے عادت لگی ہے کونسی کالیج نہ ہم نہیں لوں گا اور نہ پھر ہنگامہ ہو جائے گا کہا جس میں سیٹ لینے کے لیے میرے والد کسی کا لیٹر لے کر آئے تھے جس میں سیٹ لینے کے لیے میرے والد کسی کا لیٹر لے کر آئے تھے تعلیم صرف تعلیم نہیں تعلیم کے ساتھ تربیت چاہیے تربیت پڑی لکھی لڑکیاں ہی بھاگ رہی ہیں انپڑ ساتھویں کلاس کی بچی نہیں بھاگ رہی ہے الحمدللہ مدرسے کی یہ ایک بھی بچی نہیں بھاگ رہی ہے بھاگنے والی بچیاں کونسی ہیں ڈاکٹر بھاگنے والی بچیاں کونسی ہیں انجینئر بھاگنے والی بچیاں کونسی ہیں ماسٹر ڈگری کرنے والی اس لئے کہ یہ تعلیم ہے تربیت اس میں نہیں دی گئی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تعلیم کے ساتھ تربیت کے لئے بھی آئے تھے